لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ عَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِينِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَلَا يُحْسِي نَعْمَاهُ الْعَدُّونَ وَلَا يُوَدِّي حَقَّهُ الْمُشْتَهِدُونَ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْحِمَمِ وَلَا يَنَالُهُ غَوْسُ الْفِتَنِ الَّذِي لَيْسَالِ صِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَلَا أَجْلٌ مَمْدُودٌ فَطْرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشْرَ الْرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَ بِالسُخُورِ مَيْدَانَ أَرْضِهِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَحْيَّةُ وَالِكْرَامُ عَلَى نَبِيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ الْقَرَشِيِّ الْعَبْتَهِيِّ الْتِهَامِيِّ الْحَاشَمِيِّ مَوْلَانَ وَمَوْلَ السَّقْلَيْنِ جَدِّ الْحَسَنَيْنِ أَبِالْقَاسِمِ الْمُحَمَّدِ وَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَضْلُومِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَمَنْ عَاقِبِهِمْ مَجْمَعِينَ اَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَتْ فَاطِمَةَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنَّ السَّعِيدِ كُلَّ السَّعِيدِ حَقَّ السَّعِيدِ مَنْ أَحَبَّ عَلِيَّةِ فِي حَيَاتِ وَبَعْدَ مَوْتِ سَلْوَات پڑھ لیں محمد وَاللَّفَّان عزمت اہلِ بیت پر ایک اور سلوات پڑھ لیں آپ حضرات سوہ صاحب حضرات قریب آجائیں سلوات پڑھتے ہوئے تاکہ بار میں آنے والوں کو زحمت نو ایک اور سلوات پڑھ لی جائے آپ حضرات جی 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 ممبر سے قریب آجائیں اور جو حضرات اس اوپی کا خیال رکھ سکتے ہیں تو رکھیں زیادہ بہتر ہے حضرت زہرہ پر ایک باوازے بلند اور سلوات پڑھ لیں قبولیت دعاں کے لیے ایک اور سلوات پڑھ لی جائے آپ حضرات سلو علم محمد وحضر عرباب فکر و نظر عرباب علم و خرد عرباب فہم و فراست عرباب تکلم عرباب عقل عرباب فکر عرباب کربلا عرباب اہل بیت خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عامت عرباب کو خبول فرمائے اور اس عظیم ترین عبادت کی جزا عجرِ عجزل عطا فرمائے یقیناً یہ رابطے کا اعلان ہے کہ شہزادی ہم آپ کی مظلومیت پر آج بھی روتے ہیں اور آپ کے قاتلوں پر لعنت کے ساتھ ساتھ بیزاری بھی کرتے ہیں ظاہر ایک یہ دور ایسا دور ہے کہ جس طرح سے یزید جب لوگوں کے سامنے اس کا چہرہ واضح ہو گیا تو کوئی بھی شخص یزید سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے تھنکر اور رائٹر اور ریپورٹر اور ریسرچر اور میڈیا کے افراد اسے آتنگوادی اسے ٹرریسٹ اسے دہشتگارد لکھتے ہیں یہ کلک مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے احترام کی وجہ سے ہم ان قاتلوں کے نام لائف یا مائک سے نہیں بتاتے ہیں نہ لائف نہ مائک اگر بتاتے ہیں تو وہ حال جو یزید کا ہوا وہی حال قاتل زہرہ کا ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کا قاتل ہو جو پیغمبر اکرم کی بیٹی کا قاتل ہو ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی طرح ملعون ہے مغضوب ہے لعنتی ہے جیسے یزید لعنتی ہے عزیزم چودہ سو سال گزر جانے کے بعد آج میڈیا کا دور ہے جوکیشنل دور ہے پولیٹیکل دور ہے تھنکرز کا دور ہے پڑھے لیکے لوگوں کا دور ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم اگر مائک سے نہ بتایا جائے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں تو کم از کم اپنے بچوں کو قاتل زہرہ کا نام ضرور بتائیے ورنہ کیا ہوگا کہ کچھ افراد جیسے ہوتا ہے نا کچھ افراد اس کی اچھی چھوی بنا کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے انتقال کے بعد ہماری نیشن اور جندیشن انہیں اچھی چھوی والا یا اچھے کریکٹر والا بندہ سمجھ کر ان کا کہیں احترام نہ کرنا شروع کر دیں لہٰذا قاتل کو قاتل ظالم کو ظالم بتانا ضروری ہے کم از کم اپنے عزیز کو افراد کو احباب کو بچوں کو نیشن کو بتانا ضروری ہے دوسری بات دیکھو دوسری بات جب جس وقت بھی منصف مزاج مسلمانوں کو اندازہ ہوگا کہ اتنے بڑے پیغمبر کی بیٹی کو قتل کیا گیا اور قتل کرنے والوں کا فلا احترام کرتے ہیں تو وہ خود آج دیکھیں بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ اگر آشورہ کی طرح عزائے فاطمیہ کا یہ نقاط شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کثیر تائدات میں مسلمان خود بخود تشیعیوں کی طرف آ جائیں گے اور خاتلین سے لعنت ان پر کریں گے اور ان سے نفرت کریں گے اصل میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کی چھوی کو اچھی بنا کر یا ان کے کیریکٹر کو ان کے کردار کو اچھا بنا کر پیش کیا گیا تو ان کو اسلام کو ہیرو سمجھا جاتا ہے اب جب اگر ہمارے یہاں سے کوئی بندہ کچھ بولتا ہے تو آپس میں پھر کلیش ہو جاتا ہے کلیش ہوتا ہے کہ بھائی ان کے لیے تو وہ ہیرو ہے نا آپ کے لیے وہ ہیرو نہیں ہے لیکن ان کے لیے وہ ہیرو ہے اس کی چھوی اچھی بنائی گئی ہے قاتل کو انہوں نے دنیا کے سامنے اچھا بنا کر پیش کیا تو ضرورت اس بات کی ہے میرے جوانوں کہ ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے لہجے سے ایک اچھے انداز سے میڈیا کا زمانہ ہے لوگوں سے جب آپ ملاقات کریں حباب سے ملاقات کریں تو یہ ضرور بتایا کریں کہ حضرت زہرہ کا قاتل کون ہے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر آپ کا طرز آپ کا سلیقہ آپ کا انداز آپ کی تہذیب وہ تہذیب ہو جو تہذیب آل محمد ہے سلوات پڑھیں محمد ایک اور سلوات پڑھ لیجے محمد و آل محمد آج عزیزانِ گرامی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سال تو فرض کیجئے کہ یا ایم فاطمیہ یا عزائی فاطمیہ کا جو سلسلہ رہا اس طرح ہو گیا لیکن نیکسٹ یئر جب آئے تو آپ اس کی تیاری بھرپور طریقے سے کریں اور عزائی فاطمیہ کی تیاری بھرپور طریقے سے کریں اور اس کو اور فروغ دینے کی کوشش کریں اور اس کی تیاری بہت اچھے سے کریں تاکہ یہ مجالیس کا جو سلسلہ ہے ایسا معلوم ہوگی جیسے آشورہ آ گیا اس طرح سے لوگوں کو احساس ہو کہ کیا پھر آشورہ آ گیا اور لوگ آپ سے سوال کریں کس پر گریہ کر رہے ہیں کیا ہو گیا بھئی سوال ہوگا نا کیوں یہ رو رہے ہیں لوگ آج ہم جس کمیونٹی میں رہتے ہیں ہمارے ہندو بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ محرم آ گیا نا اور اس محرم میں یزید جیسے ٹروریسٹ پر آپ لانت کریں گے دہشت گرد پر تو ان کو بھی پتا ہے کہ محرم میں جس نے اٹیک کیا تھا اس کا نام تھا یزید تو آج عزیز آنے گرامی ضرورت اس بات کیے کہ ایام فاطمیہ پر جگر آپ نے توجہ دے لی اور اس غم کو اس انداز میں منایا جس انداز میں آشورہ آپ کرتے ہیں یا جس انداز میں آشورہ کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں جس طرح سے آپ تیار ہوتے ہیں جس طرح سے آپ کالے لباس پہنتے ہیں جس طرح سے آپ گریہ کرتے ہیں جس طرح سے آپ اپنا وقت دیتے ہیں اگر ایام ازائے فاطمیہ میں اگر آپ نے ایک سے دو سال ایسا کر لیا تو انقلاب آ جائے گا سلوات پڑھیں محمد والے آج کے دور میں عزیز آنے گرامی کچھ گھبرانے کی ضرورت نہیں کوئی بندہ آپ سے سوال کرے آپ بخاری میں کہہ دیجئے لکھا ہوا جا کے دیکھ لیجئے ہم تھوڑی کریں بخاری میں لکھا ہوا نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی جب اپنا حق ماننے کے لیے گئی تو ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا تو جا کر بخاری کو پگڑیے جس کو حوالہ چاہیے مجھ سے لے لیں میرا نمبر نوٹ جتنی کتابوں کا حوالہ چاہیے عربی کتب کا چاہیے میں دوں گا اردو میں چاہیے ہم دے دیں جتنی حوالے ریفرنس چاہیے ہم دے دیں گے کہ نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی جب دربار میں پہنچی ہے تو دربار کے تمام افراد بیٹے رہے اور سردار انبیاء کی بیٹی کھڑی رہی یہ کتنا بڑا ظلم عزیزانِ گرامی اتنی عظیم شہزادی عزیزانِ گرامی اتنی عظیم شہزادی میں نے کل جملہ ارز کیا تھا کہ خلیفہ کی بیٹی نے یہ خود کہا تھا کہ کل لمحہ دخلت فاطمت جب بھی سردار انبیاء کی بیٹی آتی تھی نبی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے تو آپ یہ امت کو تو بتا رہی ہیں کہ نبی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اپنے اببہ کو بھی تو بتا دیتی کہ اس کا احترام کیا ہے سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر آپ امت کو تو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اتنے بڑے پیغمبروں کی پیغمبر کی بیٹی جب آتی تھی تو نبی اپنے جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور دوسری جگہ نہیں اپنے جگہ پر بیٹھاتے تھے یعنی جو جگہ رسالت کی تھی اس جگہ پر پیغمبروں کا پیغمبر بیٹھاتا تھا تو آپ دنیا کو یونیورسل یہ میسج دے رہی ہیں کم از کم اپنے اببہ کو سمجھا دیتی کہ عظمت زہرہ کو سمجھ لیجیے عظمت بینت رسول کو سمجھ لیجیے عظمت بینت پیغمبر کو سمجھ لیجیے زوجہ حضرت علی کو سمجھ لیجیے مادرِ حضرتِ حسنین کو سمجھ لیجئے یہ وہ شہزادی ہے کہ جب محشر میں آئے گی تو آوازِ قدرت آئے گی غزو افسارکم یا اہل المحشر اہلِ محشر اپنی آنکھوں کو چھکا لے اس لئے بنتِ رسول آ رہی ہے سلوات پڑھیں محمد و علماء تو اس کی عظمت کا اندازہ اس کی عظمت کا اندازہ اس کی عظمت کا اندازہ عزیزانِ گرامی لگانے کی ضرورت ہے سمجھانے کی ضرورت ہے اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر صاحبِ مخاری نے اس بات کو لکھا وہ کیسے یار تھے کہ نبیوں کے سردار کی بیٹی دربار میں پہنچی خود یہ بنتِ خلیفہ کہتے ہیں کہ جب پہنچی ہے نبی کی بیٹی یا نبی جب بھی آتے تھے یا بیٹی جب بھی جاتی تھی کوئی ایسا موقع نہیں ہوا کوئی نبی اپنی جگہ پہ بیٹے رہے ہو تو اتنی بڑی فضیلت جب بنتِ خلیفہ بتا رہی تو یہ بات نہ ہی کیے نبیوں کے سردار کی بازمت بیٹی ہے افسوس یہ ہوا صرف ایک مرحلہ زندگی میں ایسا رہا ہوا کہ نبی کی بیٹی کھڑی رہی اور مجرم دربار میں بیٹے رہے مجرم دربار میں بیٹے رہے اس لیے کہ جو نبی کے بیٹی کا احترام نہ کرے وہ ملصف نہیں مجرم ہوتا ہے جو نبی کی بیٹی کا احترام نہ کرے گویا نبی کا اس نے احترام نہیں کیا اس نے مرسل آدم کا احترام نہیں کیا اس نے انبیاء کرام کا احترام نہیں کیا کھڑے رہے وہ بیٹھے رہے اور نبی کی بیٹی کھڑی رہی عزیزان اگرامی اگر یہ مسئلہ دنیا کو پتا چل جائے کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کی بیٹی کا حق نہیں دیا گیا اگر یہ پتا چل جائے تو فکروں میں انقلاب آ جائے گا جوانوں میں انقلاب آ جائے گا مسلمانوں میں انقلاب آ جائے گا سلوات پڑھیں محمد و علیہ السلام اب حضرت زہرہ ارشاد فرماتی ہیں کہ انس سعید کل سعید حق السعید من حب علیان سعادت مند ہے خوشحال ہے وہ شخص خوشباق تھے کونیا زہرہ جو علی سے محبت کرے علی سے عشق کرے علی سے محبت کرے علی کی محبت میزان ہے کامیابی کی یعنی جناب ظہران سلام اللہ علیہ پوری یونیورس کو سمجھاتی ہیں کہ زندگی میں بھی علی سے محبت کرو اور آخری لمحے تک علی سے عشق میں ڈوبے رہو علی سے محبت کرتے رہو اس حدیث کے ذہل میں میں نے آپ کی خدمت مرز کرنے کی کوشش کی یاد رکھئے گا جناب ظہرہ سلام اللہ علیہ وسلم ایک میزان نماز پڑھتے ہیں آپ روزہ رکھتے ہیں آپ یعنی امت کا یہ میسید صرف اور صرف شیعوں کے لئے تھوڑی ہے جناب ظہرہ مملکت شرب کی شہزادی یونیورسل نبیوں کے سردار کی بیٹی ہیں تو یہ پیغام دنیا گوبت آ رہی ہیں کہ یاد رکھو علی سے بوغز نہ رکھنا علی پر ظلم نہ کرنا علی کے حق کو غصب نہ کر لینا علی کے خلافت کو چھین نہ لینا علی کی جگہ پہ بیٹھ نہ جانا اس لیے کہ اگر تم غاسب ہو گیا اور علی سے عشق تم نے نہیں کیا تو سب کچھ ہو سکتے اور تم انسان نہیں ہو سکتے تم انسان نہیں ہو سکتے تم میزان قائم کیا نبیوں کے سردار کی بیٹی نے کہ نماز پڑھو تو دیکھو اس میں عشق علی ہے کی نہیں روزہ رکھو تو دیکھو اس میں عشق علی ہے کی نہیں حج کرو تو دیکھو اس میں عشق علی ہے کی نہیں کہیں بھی کوئی بھی عمل انجام دو تو دیکھو عشق علی ہے کی نہیں اگر عشق علی نہیں ہے تو عمل بھی برباد ہوتا ہے چہرہ بھی خراب ہوتا ہے سلوات پڑے محمد و علی محمد چہرہ خراب اس لیے ہوتا زیزم آپ گئے ہوں گے حشپر بہت سارے لوگ سب بیٹھے ہیں سب گئے ہوں گے اشپر آپ جا کر دیکھ لیجئے ان کے قرآن ان کے مفتی کے چہروں کو دیکھ لیجئے سعودیہ میں بدشک نہیں اگر آپ صبح دیکھ لیجئے تو آپ کو کھانا نہ ملے اتنی عجیب سی ان کی کیفیت ہے ان کی شکل عزیزانے پھٹکار برستی ہے عزیزانے گرامی لانت برستی ہے ان لوگوں پر جو ہلے بیت اتھار سے اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ کیا صورتحال ہے کل کے جو مفتی علی کے خلاف بولتے تھے آج انہی مفتیوں کو گریباں پکڑ کر ممبر سے پھیکا جا رہا ہے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے کیوں اس لیے کہ سعودی میں چینج آ رہا ہے سعودی اپنا ایک چول فیز دکھا رہا ہے اپنا اصل چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے اور وہ تھوٹ وہ مزاج وہ انداز اور وہ سسٹم جو یہودیت کا تھا وہابی چہرے میں جو پیش ہو رہا تھا آج کھن کر یہودی انداز مجلسے پیش کیا جا رہا ہے لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے صلوات پڑے محمد والے عزیز ہم تو میرا موضوع تکلم کیا ہے رابطہ رابطہ ضروری ہے آپ مجلس حسین مجلس زہرہ مجلس فاطمہ سلام اللہ علیہ میں تشریف لائیں کس لیے آئیں گا حضرت زہرہ سے ہمارا رابطہ مضبوط رہے خدا کی قسم اگر جس بندے کا رابطہ نبی کی بیٹی سے مضبوط ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی اور شاید یہی وجہ عزیز آنے گرامی کہ سید نصر اللہ کا وہ جملہ تھا کہ میرا اتصال میرا رابطہ میرے مولا حسین سے ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے ہرا نہیں سکتی عزیز آنے گرامی طاقت غور کیجئے گا رابطے کی بنیاد پر طاقت کا اندازہ ہوتا ہے یا دوسرا جملہ بدل کے کہہ دوں کہ رابطہ ہی آپ کی طاقت ہے غور کیجئے گا رابطہ ہی آپ کی طاقت ہے اب میں بڑے تنکرز بیٹھے ہوئے پڑھے لکے لوگ ہیں بومبیں پڑھوں یہ مجلس آپ مجھے یہ بتائیے زبا بولتی ہے یا رابطہ بولتا ہے جواب دیجئے زبا بولتی ہے یا رابطہ بولتا ہے رابطہ بولتا ہے اگر زبا بولتی اگر زبا بولتی زبا بولتی تو روح نکلنے کے بعد زبا تو وہی ہے اسے بولنا چاہیے تھا اللہ اکبر میں کچھ کہہ رہا ہوں کوئی تھوڑ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں اگر زبا بولتی جاوے سب غور کیجئے گا اگر یہ زبا بولتی زبا بولتی تو زبا تو وہی ہے بندہ بھی وہی ہے اسے بولنا چاہیے کہ آپ نہیں بول سکتا کیوں کہ اس کا رابطہ ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب زبا نہیں رابطہ بولتا ہے اگر رابطہ کبھی ہو تو سر تم سے جدہ بھی ہو جائے تو انہوں کے سنہ پر رابطہ بولتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد رابطہ بولتا ہے زبا نہیں بولتی رابطہ بولتا ہے رابطہ اگر زبا کے افادت کر رہا ہے رابطہ مضبوط کرنے کی ضرورت عزیزان اگرامی دشمن یہ سمجھ رہا تھا میں نے حسین کے سر کو کاٹ دیا میں نے جسم کو الگ کر دیا اب حسین کلام نہیں کر سکتے لیکن حسین نے دنیا کو بتایا زبا نہیں بولتی جسم نہیں بولتا رابطہ بولتا ہے میرا رابطہ میرے خدا سے قوی ہے تو سر تم کو الگ کر دے جدہ کر دے مگر نوکشنہ پر میں قرآن کی تلاوت کر کے اپنے رابطے کا اعلان کروں گا کہ میرے رابطے کو توں کاٹ نہیں سکا اس کا مطلب اگر رابطہ مضبوط ہو تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو رابطہ نہیں کرتا ہے شلوات پہے محمد وآلہ محمد عزیزان اگرامی اگر رابطہ مضبوط ہو غور کیجئے گا رابطہ مضبوط ہو تو اکتر افراد موت کو گلے لگا لیتے ہیں جنت کی تلاش میں نہیں بھٹکتے موت کو گلے لگا لیتے ہیں لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا برداش کر لیتے ہیں مگر اپنے رابطے کو ٹوٹنے نہیں دیتے چلے جاؤ زمین کربلا سے نہیں جائیں گے اگر جائیں گے تو رابطہ ٹوٹے گا امام کے ساتھ رہیں گے ہم یہ ہے رابطہ اب جب رابطہ مضبوط ہوگا تو اکتر افراد جنت کی طرف نہیں دوڑیں گے جنت اکتر افراد کی طرف دوڑیں عزیزانِ گرامی جب بھی کربلا جاؤ تو روزی دولت رزق بیٹا شرف عزت کرم کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے رابطہ مضبوط کر لو اگر رابطہ مضبوط کر لوگے تو تم ارادہ کرو گے روزی چل کے تمہارے پاس آ جائے گی اگر تم بیماغ شفا تمہیں خود بخود مل جائے گی عزیزانِ گرامی کوئی بھی پریشانی ہو اگر رابطہ مضبوط ہو تو تمام پریشانیوں کا حل مشکل کشا کے بے کیا مل جائے گا صلوات پڑے محمد اب عزیزانِ گرامی رابطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا رابطہ میرے آقا حسین سے کتنا قوی ہے میرا رابطہ میرے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا قوی ہے اگر رابطہ قوی ہے تو عزیزانِ گرامی آپ کامیاب ہیں اور اگر رابطہ قوی نہیں ہے تو پھر آپ ناکامیاب ہیں اس کے لیے میں ایک واقعہ چھوٹا سا پیش کروں گا آپ کی فکر میں آپ کی تھوٹ میں آپ کے ذہن میں ایک انقلاب آئے گا قرآن کی آیت آپ پہتے ہیں اور مسلسل سنتے آوازِ قدرت آئی آواز دی پروردگار نے پورے جہانے مسلمین کو نہیں مومنین کو یا یوالذین آمنو اب یہاں پر مخاطب خطاب مومنون سے کون جو انسان مسلمان مومن جی پروردگار کا یا یوالذین آمنو جی پروردگار مومن چوک ہے جی پروردگار لا تقرب الصلاة وانتم سکارا نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے میں ہو خدا کے قسم اس آیت کو سننے کے لیے مومن چوک جائے گا مومن اور نشا مومن اور شراب اگر یہ خطاب ہوتا ہے یا ایوہ الناس آئے لوگوں جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ناس میں لوگوں میں سب آگئے مسلمان غیر مسلمان کوئی نشا کرتا ہے کوئی نشا نہیں کرتا ہے ڈیفرن ٹائپس کے لوگ ہیں لیکن جب یہ خطاب ہوا یا ایوہ الناس آمنو اے صاحبان ایمان جب تم نشے میں ہو جب تم نشے میں ہو جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا what does it mean نماز کے قریب مت جانا یعنی مجھ سے کنیکٹ مت ہونا مجھ سے کنیکٹ نماز نماز کیا ہے کنیکشن رابطہ ہے نماز میں بندہ خدا سے بولتا ہے وحیم اللہ نبی سے بولتا ہے نماز کیا رابطہ مجھ سے میرے قریب نانا مجھ سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے ہو تم کیوں پروردگار کا تم نشے میں ہو خدا کی خسم اگر علی بن نبی طالب اسائیت کی تفسیر نہ کرتے تو دنیا کا ہر مومن گھبراتا رہتا کیا مومن اور شراب اسی لیے عزیزان اگرامی کہتے ہیں تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں لوگ یہ کمال نہیں ہے لیکن آیتوں کی تفسیر کر دینا اور تنفیص کر دینا یہ کمال ہے سلام اس علی کو اس جلال کائنات کو اس تعزیز کائنات کو اس تبجیل کائنات کو اس تنویر کائنات کو اس توقیر کائنات کو اس علم کائنات کو اس تعزیز کائنات کو اس شرف کائنات کو کہ جس نے دنیا بشریت کے سامنے یہ جملہ تہا تھا کہ میرے سامنے تمام پردے ہٹے وے مجھ سے جب جو چاہے جس طرح سنداز میں اور جس لغت میں چاہے پوچھ لو میرے سامنے تمام چیزیں ہارلیڈی اچٹرولڈ ہیں میرے سامنے تمام چیزیں ہارلیڈی مکشوب ہیں وہ علی انشاءت فرماتا ہے نشہ صرف شراب کا نہیں ہے نشہ چار طریقے کا ہوتا ہے نشہ صرف شراب میں نہیں ہے نشہ چار طریقے کا ہوتا ہے اس واقعے سے جو میں زدہ پیش کروں گا اس پر غور کیجے گا یا علی آپ نے مومنین کی مشکل کو حل کر دیا آواز دیا سکر و عربہ سکرات نشہ چار طریقے کا ہوتا ہے پہلا نشہ سکر الخمر ابھی شراب شراب کا نشہ جو آپ جانتے ہیں تو اگر کوئی مومن ہے تو شرابی ہو نہیں سکتا اور شرابی ہے تو مومن ہو نہیں سکتا اس میں کوئی اببت نہیں ہے کوئی اببت ہے مومن ہے تو شرابی نہیں ہو سکتا اور اگر شرابی ہے کوئی شخص تو وہ مومن نہیں ہو سکتا دوسرا نشہ مولا کون سا ہے کہتے ہیں سکر المال مال کا نشہ مال کا نشہ کیا مال میں نشہ ہوتا ہے یہ قلب ابباس کا جملہ نہیں ہے کہ آپ مجھے پکڑ لیں کہ مال میں کون سا نشہ لگا ہوا ہے یہ تو مولا متقیان جہان کائنات پر جو گفتگو جو شخصیت کرتی تھی اسے علی کہتے ہیں اس نے کہا مال میں بھی نشہ ہے مال کا جب نشہ چہتا عزیز آنِ گرامی تو پھر انسان خدا سے کنیکٹ نہیں ہو پاتا ہے یہی شاید بات خدا کہنا چاہتا ہے کہ جب تم مال کے نشے میں ہو تو میرے قریب مت آنا اس لیے کہ جب تک مال کا نشہ سوار ہے آپ کنیکٹ نہیں ہو پاؤ گے مجھ سے مال کا نشہ اتارو پھر میرے پاس آو مال کا نشہ سوار ہے غریب کو ڈانٹ رہے ہیں مال کا نشہ سوار ہے رکشے والے کو ڈانٹ رہے ہیں پانچ روپے کے لیے لڑے رہے ہیں اور یہ کسی امیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ لیکن غریب کو ساری طاقت غریب کے لیے استعمال کی جاتی سارا پاور غریبوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور طاقتور کے سامنے بالکل سلنڈر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں مال کا نشہ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو باغے فدق کے لٹے رہے تھے جب ان کے اوپر مال کا نشہ سوار ہوا تو نبی کی بیٹی کی عظمت کو بھی بھول گئے تو وہ جو تخت خلافت پر نشے میں دوبے ہوئے افراد بیٹھے ہوئے تھے وہ سب نشے میں تھے نشے میں خلافت کا نشہ مال کا نشہ دولت کا نشہ اور جب نشہ سوار ہوا تو ظالم مجرم تخت پر بیٹھے رہے نبی کی بیٹی کھڑی رہے شاید یہی وجہ خدا کہتا ہے جب تم مال کے نشے میں تو میرے قریب متانا اس لیے کہ مال کا جب نشہ ہوگا تو آپ کنیکٹ نہیں ہو سکتے نشہ اتارو پھر میرے پاس آؤ تیسرا نشہ مولا علی کون سا ہے آواز دی سکر الملک سکر الملک افران سکر الملک اقتدار کا نشہ پاور کا نشہ قوت کا نشہ کوئی انسان ذرا سا اس کو کچھ پاور مل گیا اب اس نے یہ کیا کہ وہ ظلم کرنا شروع کر دیا اور شاید یہی وجہ ہے یہ تمام چیزیں پھڑ بیٹھتی ہیں ان فدق کے غداروں کو اور لٹیروں کو اوپر جن کو اوپر مال کا بھی نشہ تھا اقتدار کا بھی نشہ تھا اقتدار کا بھی نشہ تھا تم نشے کی حالت میں ہو اگر تمہارے اوپر اقتدار کا خدا نے اگر کسی کو کچھ دے دیا ہے پاور تو جب تک اس پاور کا نشہ ہو اس کو اتار کر پھر مسلح عبادت پہ آؤ ورنہ وہ نشہ جب تک چڑھا رہے گا مجھ سے کنٹ نہیں ہو پاؤ گے تیسرا نشہ مولا کونس آئے آواز دی سکر النوم نین کا نشہ نین کا نشہ سوار ہے تو فریش ہو جاؤ پھر میری بارگاہ میں آؤ دوکتے بھی آئے فرض کیجے دوپیر میں نین سوار تھی نماز جلدیلی پڑھ لیا صبح اٹھے سو کے نین کا غلبہ ہے نین کا نشہ سوار ہے اور بس نماز ڈیو ہے واجب ہے فوراں نماز ہم نے دو رکت پڑھ لی اس میں کنیکشن کہاں ہو پائے گا رابطہ کہاں ہو پائے گا اب یہ بندہ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچا کسی کو پر مال کا نشہ ہے کسی کو پر اقتدار کا نشہ ہے کسی کو پر نین کا نشہ ہے خدا کی بارگاہ میں پہنچا میں نے اتنی نمازیں پڑھی میں نے اتنے کام اچھے کیے یہ میں نے چیریٹی کی یہ میں نے کار خیر کیا یہ میں نے کام کیا آوازِ خدرت آئے گی یہ بتاؤ یہ سارے عمل اور ایکشن تم نے جب انجام دیئے تھے تم نشہ میں تھے یا نشہ اترا ہوا تھا اگر نشہ میں تھے تو تمہاری بک امپٹی ہے خالی ہے اس میں کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں اس لیے کہ تمہارا رابطہ جب ہوئی نہیں خدا سے تو عمل کہاں نظر آئے گا اس میں ایک اور سروات پڑھ لیں محمد والے محمد تو نشہ نشہ میں اگر ہوگے تو رابطہ مضبوط نہیں ہو سر تر رابطہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے more essential and important in life to make your connection strong with your almighty Allah اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط رکھئے اگر آپ دیکھیں کہ حبش کی شہزادی ملکہ جو مدینہ جب تشریف لائی تو کیا ان کے پاس دولت نہیں تھی شورت نہیں تھی ساری چیزیں ہیں جناب فضا کے پاس مگر جناب فضا نے دنیا کی تمام چیزوں کو تر کر کے حضرت بطول سے اپنے رابطے کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ جب تک میں حبش میں تھی قرآن کی آیتوں کے حسار میں نہیں تھی قرآن کی آیتوں کے حسار میں حضرت بطول کے گھر میں ہوئی میرے لئے شرف یہ ہے میرا رابطہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ سردار جنت مجھے ماں بولاتے ہیں سردار جنت مجھے ماں بولاتے ہیں رابطہ دیکھئے جب تک وہاں تھی رابطہ مضبوط نہیں تھا رابطہ حضرت فضا نے جب مضبوط کر لیا تو حضرت فضا قرآن کے لہجے میں بات کر کے یہ بتائیں گی کہ یاد رکھو منطقہ علاقہ شہر مملکت ملک کنٹری یہ معنی نہیں رکھتا معنی رکھتا ہے تو رابطہ اگر آپ کا رابطہ مضبوط ہے تو حبش کا حمشی بھی قرآن کی آیتوں میں کلام کرے گا سلوات پڑھیں محمد و علی محمد ایک اور سلوات پڑھ لیجے محمد و علی محمد سارا مسئلہ دعا رابطے کا ہے دعا رابطے کے لیے ہوتی ہے خدا سے کنکٹ ہو جائیں نماز رابطے کے لیے ہے یہ زیارتیں رابطے کے لیے مجلس امام سے اب مجلس حسین میں آپ تشریف لائے مقصد کیا ہے کہ حضرت بطول سلام اللہ علیہ سے ہمارا رابطہ مضبوط ہو جائے تو رابطہ مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ان ایررز کو ختم کرنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے کنکشن ہمارا ویک ہو رہا ہے کہ ہم جناب زہرہ سلام اللہ علیہ سے کنکٹ کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں وہ قوم سے ایسے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا رابطہ کمزور ہوتا جا رہا ہے جناب زہرہ کی خدیث سن لیجئے بھے آپ کی خدمت و سروات پڑھیں تو ارز کریں شہزادی سلام اللہ علیہ یہ بتائیے کہ کائنات کا سب سے پاک و پاکیزر زاہد اور ازہد شخص کون ہے بھئی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ متقی اور ازہد زاہد جس کا تفضیل ہے ازہد مور سب سے اچھا انسان کون ہے آواز دی جناب بطول لیں ازہد الناس من ترک الحرام ازہد شخص زاہد سے بھی بڑا ازہد ہے وہ شخص متقی ہے پریزگار ہے وہ شخص کون جو صرف حرام چیزوں کو چھوڑ دے اب آپ جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کی مجلس میں یہ پیغام آج آپ نے لے لیا اور یہ کہا جناب زہرہ سلام اللہ علیہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں بی بی ہم آپ کو چاہتے ہیں آج سے ہم یہہد کریں گے اسی بحشت زہرہ میں بیٹھ کر کہ کوئی بھی ایسا عمل اور ایکشن اور ڈیٹ جو حرام ہے اس کو منجام نہیں دیں گے تو یہ ہے محبت اور اگر مجلس سننے کے بعد نکلنے کے بعد جو ہے غیبت یا کوئی ایسا کام جو حرام ہے اس کو اگر ہم نے اور آپ نے کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ محبت نہیں ہے عزیز آنگرامی تو یہ ہمیں اہد کرنا ہوگا فور ایگزمپل کہ ہم کیسے حرام کاموں کو چھوڑیں شیطان اگر آپ کو بیگانی کی کوشش کرتا آپ یہ آج سے یا کل سے ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ فرام تمہارو میں کل سے اپنے آپ کو یہ بوچ کروں گا کہ میں کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا اگر آپ نے ذرا سا مراقبت شروع کر دی کہ اگر میں نے غلط کام کیا تو میری جو اسپرٹ ہے وہ ڈائمیج ہو جائے گی جس کو آپ روح کہتے ہیں جب ڈائمیج ہو جائے گی تو میرے وجود کے اوپر نفس کی حکمرانی ہو جائے گی یعنی سول کی حکمرانی ہو جائے گی میں ذرا اسے کھول کے سمجھا دوں بشر کے وجود میں اللہ نے نفس کو رکھا یا اور ذرا واضح کر دوں بشر آپ کو اللہ نے کیا دیا جسم یہ باڈی اس باڈی کے اندر اللہ نے کیا رکھا روح کو رکھا روح جس کو آپ اسپریٹ کہتے ہیں اسپرچولیٹی روح کو رکھا روح کے اوپر اللہ نے نفس کو رکھا نفس کو آپ کیا کہتے ہیں سول روح کے اوپر نفس کی حکمرانی ہے نفس کی آپ قرآن سے سمجھ لیجی بسم اللہ الرحمن الرحیم انن نفس بلا شک بلا ریب نفس یعنی سول جو آپ کے اندر چھپا ہوا ہے لا امارا یہ حکم دیتا ہے کیا بسو برے کاموں کا غیبت کرو ہرٹ کرو قتل کرو جرم کرو فلا کرو یہ جو سول آپ کے اندر ہے وہ آپ کو کمان کرتا ہے آپ کے اندر ہے اسپریٹ روح اب روح آپ کے اندر جو موجود ہے جس کو آپ اسپرچولیٹی کہتے ہیں نفس نے جیسے حکمرانی شروع کر دی تخیانی شروع کر دی اب یہاں پر آپ کا امتحان ہے کہ آپ غلامِ نفس ہیں یا غلامِ حسین ہے یہاں پر پتا چلے گا اصلی ازادار ہیں دوسرا جملہ میں نہیں کہہ سکتا سخت ہے وہ آپ سمجھ لیں صحیح معنوں میں حسینی ہے پریکٹیکل اگر نفس کی سلیوری سے فری ہیں تو پریکٹیکل حسینی ہے کیسے ہم اس کو انجام دیں گے وہ سمجھ لیجئے اس کا ایک سسٹم ہے جب سول نے آپ کو حکم دیا برا کام کرو اسپریٹ کو یعنی حکم دیا آپ کی روح کو روح جو ہے آپ کی سپریٹ ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس وجود ظاہری میں اللہ نے آپ کے کیا رکھا آقل نفس کے اوپر اے بندے میں نے تجھے روح اور نفس کے ساتھ نہیں چھوڑا تیرے ساتھ آقل کو رکھا ہے آقل سے سہارا لے زمان میں آقل سے پوچھ کہ جو عمل جو ایکشن جو ڈیڈ انجام دیرا رائٹ ہے یا رونگ صحیح یا غلط آقل کے آقل کو پوچھو آقل سے سوال کرو اور جب تمہاری آقل بھی مسٹیک کرنے لگے خطا کرنے لگے تو کیا کریں پروردگار تا پھر ہم نے اس پر شعور کو رکھا جس کو آپ کہتے ہیں آورنس بیداری آقل مند ہونا اگر کمال ہے اس سے زیادہ کمال ہے بیدار ہے نا آویر ہونا باشعور ہونا وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو باشعور ہوتی ہیں اپنے شعور سے پوچھو پروردگار اگر شعور بھی سمجھ شعور بھی صحیح فیصلے نہ کرے تو کیا کریں کہ شعور فیصلے نہ کرے تو شریعت سے پوچھو شریعت سے پوچھو اگر شریعت کی بات بھی سمجھ میں نہ آئے تو شریعت اوپر رکھا اہل بیت کو اہل بیت سے پوچھو اور ہر فرد کو اہل بیت نفس کی غلامی کو چھوڑ دو اقل سے پوچھو اقل سے ڈائریکشن لو اقل سے نور لو اقل سے پوچھو کون سا بندہ اس میں ٹھیک ہے یہ ڈائریکشن میرا جو صحیح ہے وہ ٹھیک ہے میں اگر جا رہا ہوں یہاں سے میں اسٹ میں جا رہا ہوں اندھیرے اسٹ میں تو میری اقل بتائے گی نا کہ آپ یہ رائٹ ڈائریکشن پہ جائیے ادھر سے جائیے اگر آپ الٹا جائیں گے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اقل تو اتتہ بتائی دے گی اور اگر اقل نہ بتائے گی میرا شعور کہے گا نہیں غلط نہیں چلنا چاہیے غلط چلوں گا تو آٹیوالے پکنیں گے اور اگر انہوں نے بھی چھوڑ دیا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اگر انہوں نے بھی چھوڑ دیا تو آدمی کہے گا جب بے وقوف ہے یہ بندہ چلنا چاہیے اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے دوسرے غلط ڈائریکشن بل آٹس اپوزٹس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے تو نفس کی جب حکمرانی ہو تو آقل سے پوچھو آقل جب فیصلے صحیح نہ کرے تو شعور سے پوچھو اور شعور جب آپ کا صحیح ڈی سیزن نہ لے پائے تو شریعت سے پوچھو اور شریعت بھی جب سمجھ میں نہ آئے تو اہلِ بیعت سے پوچھو اور ہر شخص کو اہلِ بیعت نہ سمجھ لینا جب تک اس کی گواہِ قرآن نہ دے رہا ہو شلوات پڑے محمد علیہ اور شاید یہی وجہ ہے زیزانِ گرامی یہ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں شاید یہی وجہ ہے کہ جب زیرے چادرِ حضرتِ زہرہ سلام اللہ علیہ یہ پنجتنِ پاک جمع ہو گئے اور میں نے جو بات کلرز کی تھی اسے کنیکٹ کر لیجے جو صرف چادر کے نیچے وہ ہے اہلِ بیعت جو حاجرہ کے چادر کے نیچے وہ ہے بیعت یعنی بیعت اللہ یاد ہے کل کی مجلس جو زیرے چادرِ حضرتِ حاجرہ وہ ہے بیعت اللہ مکہ میں ہر جگہ بیعت اللہ نہیں ہے بہت سارے مکان بنے میں ہر گھر کیا بیعت اللہ کہ نہیں جو زیرے چادرِ حاجرہ وہ ہے بیعت اللہ یہاں پہ بھی جو زیرے چادرِ حضرتِ زہرہ وہ ہیں اہلِ بیعت اب عزیزانِ گرامی جب انوارے خمسہ جمع ہو گئے آوازِ خدرت کیا آئی ہم فاطمہ تو مگر میں کچھ اس میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے رخ کو ذرا سا دیکھنا چاہتا ہوں ہم فاطمہ تو اس میں فاطمہ ہیں وَعَبُوْهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوْهَا باپ ہیں فاطمہ کے وَبَعْلِ عربی میں شوہر کو کہتے ہیں بے عین لام بَعْل اور ان کے شوہر ہیں وَبَنُوْهَا اُن کے بیٹے ٹھیک ہے اب عزیزانِ گرامی آپ غور کریں اتنا بڑا پیغمبر مرسلِ آدم جو آخری نبی ہے اتنا بڑا نبی اتنا بڑا پیغمبر مگر مرکزِ تعریف کس کو بنایا مرکزِ تعریف کس کو بنایا حضرتِ زہرہ سلام مرکزِ تعریف نبی کو نہیں بنایا اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ نبی شاید اسیلیوٹ کے کھڑے ہوتے تھے کہ یہ زہرہ کتنی عظیم شخصیت کا نام ہے عزیزانِ مرکزِ تعریف حضرتِ بطول کو بتایا اب جو جملہ میں کہنا چاہوں اس پر غور کیجئے گا یعنی خدا یہ چاہتا ہے عزیزانِ گرامی کہ سب سے پہلے تمہیں جو معرفت کرنا وہ معرفتِ حضرتِ زہرہ اگر تم نے معرفتِ زہرہ کر لی پھر تم نبی کو بھی پہچان لوگے پھر تم حضرتِ حسن کو بھی حسین کو بھی مامالی کو بھی پہچان لوگے اگر تم نے حضرتِ زہرہ کو چھوڑ دیا تو تم نے پوری کائنات کو چھوڑ دیا ارے میں نے مرسلِ عاظم کا تاروت تک نہیں کرایا بغیر زہرہ کے تو تم بغیر زہرہ کے جنت میں جانے کی کہیں کیوں خواہش کر رہے ہو سلوات پڑے محمد و علی محمد حضرتِ زہرہ کی عظمت کو جلال کو کمال کو علم کو قدرت کو اختیار کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیز آنِ گرامی جو مادرِ حسنین ہے میں جوان کے لیے جملہ ارز کر دوں ایک ماں کی مجلس ہے جنابِ حسنین کی مادر کی مجلس ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ماں کا وحی احترام کیجئے عزیزوں نبیوں کا سلطان ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی جوان یہ چاہتا ہے کیا جہنم کی آگ اسے نہ جلائے کون نہیں چاہتا نہ جلائے کوئی جلنا چاہتا ہے کون جلنا چاہتا ہے کوئی بھی نہیں ہر شخص چاہتا ہے کوئی جہنم میں نہ جلیں تو کیا کریں گا رسول اللہ جو اپنی ماں کی پیشانی کو چومنا شروع کر دے جہنم کی آگ اس شخص کو نہیں جلا سکتی اللہ اکبر جو اپنے ماں کی پیشانی کو چومے گا جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی جو دنیا کی ماں کی پیشانی کو چوم لے اللہ اکبر اس کی عظمت ہی ہے کہ شول جہنم اسے نہ جلا سکیں اللہ اکبر تو مادر حضرت حسنین کا عالم کیا ہوگا اور ان کی مزلت کیا ہوگی اور ان کے جو دشمنی تھے جنہوں نے ان پر ظلم کیا وہ جہنم کے کس تپٹے میں جائیں گی اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پر ایک علمی بحث کرنے کی ضرورت ہے عزیزانِ گرامی اور دنیا کے سامنے یہ بتانے کی ضرورت ہے یاد رکھیں اگر یہ مسئلہ یہاں میں فاطمیہ میں واضح ہو گیا کہ وہ افراد جنہوں نے تغیان کیا جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے ظلم کیا جنہوں نے باغ فدق کو لوٹ لیا وہ افراد کون تھے ان کی جو چھوی اچھی بنا کر پیش کی گئی ہے اس چھوی کو صحیح طریقے سے جو رونگ چھوی کو اچھی بنا کر پیش کیا یا غلط کردار کو اچھا کردار بنا کر پیش کیا دنیا کے سامنے پیش ہونا چاہیے یہ ماضی کیا تنگوادی تھے یہ آپ میں یہاں سوال کرتا ہوں اگر بامنے میں کسی کے گھر پر کوئی شخص اٹیک کر دے اس کی ماں پر حملہ کر دے اور بطنے میں اس کے بیٹے کو شہید کر دے آگ لگا دے کل کی میڈیا میں آ جائے گا کہ یہ تلریسٹ اٹیک ہوا ہے کل کے اخبار میں آ جائے گا کہ فلا علاقے میں یہاں پر کچھ دہشتگردوں نے حملہ کر دیا ہے عزیزانِ گرامی اگر کوئی ایک شخص نیجول شخص جا کر حملہ کرتا تو یہ ہوتا کہ ایک شخص کا معاملہ ہے لیکن ایک گروہ بن کر عزیزانِ گرامی جب حملہ ہوا تو ماضی میں جب نبیوں کے سلطان و سردار کی میٹی پر حملہ ہوا تو اگر آج کسی حملے کو تم یہ کہتو دہشتگردانہ حملہ ہے تو پھر جو نبی کی بیجی کو پر حملہ ہوا اس حملے کو بھی کہو دہشتگردانہ حملہ ہے سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر اس کو بھی کہو دہشتگردانہ حملہ عزیزانِ گرامی جب آئیسس پوری دنیا میں اپنی طاقت کا اعلان کرنے کے لیے خواب دیکھ رہے تھے یہ آئیسس والے اور سیریا کی سرزمین پر وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں پہنچ چکے تھے عراق کی سرزمین پر پہنچ چکے تھے اس میں سے خبیس، اخبس، نجیس آتنگوادی، ٹرلیسٹ ابو بکر البغدادی جو اپنے آپ کو خلیفہ گئے رہا تھا دوسرے دن کے میڈیا میں آ گیا کہ ابو بکر البغدادی ٹرلیسٹ ہے یہ ابو بکر البغدادی ٹرلیسٹ ہے کیوں؟ کل تک جو لوگ مسلمان اس آئیسس کی تعریف کرتے ہیں نہیں نہیں آئیسس بہت اچھا کام کر رہی ہے آئیسس کا یہ وہ فلا عزیزانِ گرامی جب اس کا چہرہ دنیا کے سامنے آیا تو دنیا کو پتا چلا کہ اس دور کا جو بکر البغدادی یہ ٹرلیسٹ ہے دنیا کے تمام میڈیا نے اسے ٹرلیسٹ لکھا اسے دہشتگرد لکھا ہندوستان میں بھی اسے دہشتگرد لکھا کیوں لکھا؟ کہ اس لیے کہ اس نے مظلوموں پر حملہ کیا لوگوں پر حملہ کیا سروں کو کاتا تو اس کا مطلب اس دور کا دہشتگرد ہو چاہے ابو بکر بغدادی ہو چاہے اس زمانے کا کوئی دہشتگرد ہو وہ بھی مجرم ہے دہشتگرد ہے لعنتی ہے اب عزیز آنے گرامی ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت اور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے عزیز آنے گرامی کہ جو رائٹ چیزیں اسے ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا غلط کو غلط کہنا ہوگا آج کوئی اسامہ بن لادن کی تعریف کر سکتا اندوستان میں پکڑ لیا جائے گا جیل میں ٹھوز دیں گے اس کو اس کے آپ حامی کیسے ہوگئے اگر کوئی یہاں پر قید اعلان کر دے کل میڈیا میں کہ میں ابوبکر البغدادی کا حامی ہو اسے بھی میڈیا پاوراں اچھال دے گے اور دوسرے دن جیل چلا جائے گا کیا اسے ابوبکر البغدادی کا حامی اسے جیل میں ڈال دو کیونکہ یہ بھی دہشتگرد کا ساتھی ہے تو مسلمانوں بیدار ہو جاؤ دہشتگردانہ حملہ جب بھی جہاں بھی ہوا ہے ان کا ساتھ مد دو ورنہ وہی حال جو دہشتگردوں کا ہوا وہی حال تمہارا ہوگا سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد فرم ایک اور سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد فرم ایک اور سلوات پڑھ لیجئے آخری بات کہہ کیا آپ کی ذہمت رابطہ مضبوط ہونا چاہیے رابطہ اگر مضبوط ہے تو آپ کو آسمان کی طرف جانے کے ضرورت نہیں آسمان کا فرشتہ بڑا فرشتہ زمین پر آ کر اپنے آپ کو انل مسکین کہے گا انل مسکین کہے گا اتنا بڑا فرشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ فرشتہ فقیر وقیر تھوڑی ہوتا ہے وہی پیشاور فقیر تھوڑی تھا کہ در اہل بیت پر آ کر اپنے آپ کو فقیر کرتا نہیں عزیز آنے گرامی عربی منجد اچھائے اٹھائیے گا ایک معنی میں نے پیش کر دوسرا سن لیجئے اس نے کہا انل مسکین یعنی در اہل بیت پر وہ زید بن کر کمزور بن کر آیا تھا بڑا بن کر نہیں آیا رابطہ اگر مضبوط ہو تو بڑا سا بڑا فرشتہ کمزور بن کر در زہرہ حضمت کو سلام کرتا ہے اور دوسری بات چھوڑیے یہ تو فرشتہ ہے آسمان کی اچھائی سے جب ستارہ چلا ہے کتنا بڑا ستارہ ہے دروازے پہ آ سکتا ہے ستارے نے اپنے حجم کو چھوٹا کر لیا ستارے نے اپنے حجم کو چھوٹا کر لیا کہ در زہرہ پہ میں بڑا نہ لگوں جملہ ارزکر کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں در زہرہ پہ میں بڑا نہ لگوں اتنا چھوٹا کیا کہ در زہرہ پہ بالکل چھوٹا سا ہو گیا اس کا مطلب اگر رابطہ مضبوط ہو تو زمین پر بیٹھ کر بھی آسمان کے ستارے کو چھوٹا کر کے بلائیا جا سکتا ہے سالوات پڑھیں محمد و علم محمد آج عزیز آنے گرامی سائنس ترقی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم ہم چاند پر گئے ہیں بڑی کوشش اور کاوش کے بعد چاند پر لوگ جا کر فقر کرتے ہیں مگر رابطہ مضبوط ہو تو زمین پر بیٹھ کر بھی چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتی ہیں رابطہ مضبوط ہو تو دوبے وے سورج کو بھی پلٹایا جا سکتا ہے رابطہ مضبوط ہو رابطہ مضبوط ہو تو دوبے وے سورج کو بھی پلٹایا جا سکتا عزیز آنے گرامی اور رابطہ مضبوط ہو تو موسیٰ کی طرح پانی میں بھی چلا جا سکتا ہے پانی میں چلا جا سکتا ہے اور رابطہ ٹوٹا ہوا ہو تو ڈبلی کیٹ خدا ڈوب سکتا ہے جیسے فیرون ڈوب گیا تھا اسکر و لشکر و فوج و دب دبا اور خزانہ سب کچھ اس کے پاس تھا مگر وہ ڈوب گیا اس کا رابطہ ٹوٹا ہوا تھا تو جب بناوٹی خدا ڈوب سکتا ہے تو بناوٹی خلیفہ کیوں اس لیے کہ مسئلہ رابطے کا ہے طاقت کا نہیں ہے طاقت کا مسئلہ نہیں فیرون سے بڑا طاقتور کون تھا یزید سے بڑا طاقتور کون تھا دنیا کے چالیس ملکوں میں جس کی حکومت تھی دہشتگردی کی دنیا کا بادشاہ تھا نوبڈی واز ایبل ٹوٹا کسی میں ہمت نہیں تھی کہ یزید کے سامنے کلام کر لے مگر جو علی کی بیٹی نے یزید جیسے مجرم کے سامنے جب کلام کیا ہے تو جب تک علی کی بیٹی بولتی رہے مجرم کی سانس تک نہ چل سکی رابطہ مضبوط ہو عزیز آنِ گرامی جملہ آپ کے لئے آخری جملہ غور کیجئے گا عزیز آنِ گرامی گن کے ذریعے سے لوگوں کو درانا کمال نہیں آپ کی جرات کی دلیل نہیں ہے یہ گن کی دلیل ہے اگر کچھ لوگ گنر لے کر چلیں اور یہ کہیں میں بہت بڑا طاقتور ہوں تو یہ طاقت اور جرت اور شجاعت کی دلیل نہیں یہ تو گن کا کمال ہے یہ تو کلاشن کوٹ کا کمال ہے یہ تو گنرز کا کمال ہے لاتھی ڈنڈا پسٹول بم سب لے کر اگر کوئی شرط چل لہا ہے تو یہ اس کے جرات یا جری یا اس کے شجاعت کی دلیل نہیں ہے یہ تو اسلحے کا کمال ہے اسلحے سے لوگ ڈر رہے ہیں جرات اور شجاعت اسے کہتے ہیں کہ کراؤڈ مکہ میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کراؤڈ کے کونے میں ایک مرد مجاہد بیٹھا ہوا ہو اور جب یہ دیکھیں کہ ابو چہل اور ابو لہر نبیوں کے سردار کو کلام نہیں کرنے دے رہے ہیں اور مرد مجاہد کونے سے ابو طالب اٹھے جس کی آنکھوں کے پتریوں میں عرب کے سرماؤں کا مستقبل تیرتا تھا جو صرف یہ نہ کہے خاموش ہو جاؤ آنکھوں سے اشارہ کر دے خاموش ہو جائیں اس کو کہتے ہیں شجاعت شجاعت اشی کا نام ہے سلوات پڑھے محمد والے محمد شجاعت یہ چلانا نہ پڑے خاموش اگر آپ چلا کے مجمع کو خاموش کر دیجئے خاموش ہو جاؤ تو آپ بہادر تھوڑی ہیں آپ چلا رہے ہیں نا مگر آنکھوں کے اشارے سے اگر آپ خاموش کر دیں تو آپ بے ہو ہیں بہادر ہیں شجاعت ابو طالب نے آنکھوں کے اشارے سے ابو طالب کے پوتے نے تلوار کی دھار سے پورے فوج کو روک دیا تھا تلوار نہیں اٹھائی تھی علی کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب کوفے میں آخری بات ختم کر رہا ہوں جب خدوا دیا تھا کوئی تاریخ میں اگر یہ جملہ مل جائے تو مجھے بتائیے گا میرا خود پچیس سال کا ریسرچ ہے کہ علی کی بیٹی نے کوفیوں سے یہ نہیں کہا کہ خاموش ہو جاؤ اگر یہ کہنا پڑے خاموش ہو جاؤ تو پھر جڑات کہاں ہے بلکہ یہ کہا اشارت الناس لوگوں کی طرف یوں اشارے خاموشی کیا اور جب اشارے خاموشی کیا تو کوفی موت کی ہچکی لینے لگے کوفی موت کی ہچکی اتنے باتحزیب اور اتنے اچھے کوفی نہیں تھے کہ نبی کی بیٹی کے خاموش تو سب خاموش ہو جائیں گے اور پھر اونٹ بھی خاموش ہو جائے اونٹ کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو جائیں عزیزانِ گرامی یہ وہی شہزادی ہے جو غور کیجے گا جس کی حکومت جو مالکہ ملکہ ملکہ ہے یہ اسی کی بیٹی ہے جس کی قدرت اور حکومت موت و حیات پر ہے اگر علی سندہ کو مردہ کہہ دیتے تھے تو سندہ مردہ ہو جاتا تھا اور اگر مردے کو ٹھوکر مار دیتے تھے تو مردہ سندہ ہو جاتا تھا یہ علی کی وہی بیٹی ہے جو سانسوں پر حکومت کرتی ہے اگر خاموش ہونے کے لیے کہہ دیا تو اگر کوئی بولا چاہے بھی تو نہیں بول سکتا علی کی بیٹی نے چاہتا کیا چڑوات پڑے محمد و علی محمد یہ ہے جو آٹ آنکھوں کے اشارے سے خاموشی سے جو خاموش کر دے اشارے سے اس کو حضرت زینب کہتے ہیں نبی کی بیٹی سردار کی بیٹی جب بھی جاتی تھی نبیوں کا سردار اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا مگر زندگی میں ایک موقع ایسا یا سخت کہ جب سردار کی بیٹی ان غاسبوں کے دربار میں پیچی تو وہ غاسب تخت پر بیٹھے رہے کرسیوں پر بیٹھے رہے نبی کی بیٹی کھڑی رہی اب آپ سوچے تصور کر اتنی عظیم شہزادی جس کا احترام کائنات کرے مرسل آدم کرے وہ نبی کی بیٹی کتنے دیر تک دربار میں کھڑی رہی کیا یہ توہین نہیں مسلمانوں کو نہیں سمجھنا چاہیے تھا کیا یہ توہین نہیں مرسل آدم کی بیٹی سردار انبیاء کی بیٹی دربار میں کئی دیر تک کئی گھنٹے تک کھڑی رہی اور اپنا حق مانتی رہی میرا حق ہے مجھے دیر دو مسلمانوں انصاف کا دول ہے انصاف کرو مرسل آدم کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی خدا کی قسم میں مسائب بہت نہیں پڑتا کل میں نے مسائب پڑھا تھا تو مولانا زیشان کہنے لگے بہت سخت مسائب آپ نے پڑھ دیا میرے کلیجے میں درد ہونے لگا اتنے سخت نہ پڑھا کریں مسائب میں نے کہا کیا کروں عربی کتب میں جب دیکھتا ہوں تو میرا خود کلیجہ پڑھ جاتا ہے اس زہرہ اس سیدہ فاطمہ پرتے کیا گیا جس کی عظمت کو نبیوں کا سردار سرہاں کیا کرتا تھا عزیزو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت عرب کا دستور یہ تھا عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو تین دن تک اس گھر میں چولا نہیں جلتا تھا لوگ پڑوسی جیران اس گھر میں غزہ پہنچا دیا کرتے تھے تین دن تک اس گھر میں چولا نہیں جلتا تھا لیکن آپ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں سردار انبیاء کا انتقال ابھی چند روز ہوا تین دن بھی نہیں ہوئے ہیں نبی کی بیٹی کا گھر جلنے لگا جزاک اللہ جزاک اللہ نبی کی بیٹی کا جب گھر جلنے لگا عزیزوں مدینے میں لوگ چھمی گویاں کرنے لگے یہ کیا ہو گیا کیا نبی کی بیٹی کے گھر میں چولا چل رہا ہے یہ دھون کیسا اٹھ رہا ہے اے مسلمانوں میں یہ کہوں گا چلو مدینے کے سرزمین پر نبیوں کے سردار کی بیٹی کے گھر کو جلایا جا رہا ہے ایک مرتبہ جیسی مدینے میں دھون اٹھا اہل مدینہ گھورا گئے ارے ابھی تو نبی کے انتقال کو تین روز بھی نہیں ہوا کیا یہ چولا چل رہا ہے میں کہوں گا یہ چولا نہیں چل رہا ہے نبی کی بیٹی کا دروازہ جزاک اللہ جزاک اللہ وہ دروازہ جل رہا ہے جس کو نبی سلام کیا کرتے تھے عزیزوں اور باب مقاتل اور جو ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو کلیجہ پڑ جائے گا اس وقت بطول دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور کوشش یہ کیا اور یہ جملہ بھی نبی کی بیٹی نے کہا جب انہیں پتہ چل گیا یہ مجرم اس گھر کو آگ لگا دیں گے فوراً بطول کہتی اس گھر میں اس لیگ بیراتے ہیں عزیزوں یہ مجرم علی کو قتل کرنا چاہتے تھے اس مت قمرہ سمجھ گئی اس مت قمرہ نے امامت کے حفاظت کیا ایک مرتبہ دروازے کے پیچھے آ کر جب کلام کیا مجرمین سے ارے اس دروازے کو آگ مت لگاؤ جس دروازے کو نبیوں کا سردار سلام کیا کرتا تھا اس دروازے کے پیچھے اس گھر میں تو ہسنین بھی رہتے آواز ہی ہوئی اگرچہ ہو پھر بھی ہم چلا دیں گے ارے اللہ میں شبلی نمانی نے بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آگ اور نکڑی لے کر اکٹا ہو گئے نبیوں کے سردار کی بیٹی کے دروازے پر مجھے نہیں معلوم اس وقت سہرہ کا کیا علم ہوا ہے لیکن آپ ذرا تنہائی میں جب بیٹھے عزیزو آج اگر کسی بچے کے ماں پر حملہ ہو جائے بچہ قاتل کو نہیں بھولتا امام حسن نے یہی چملہ کہا تھا ایک خطیب سے تو میرا مسائب نہیں پڑھتا خطیب نے کہا آقا میں پڑھتا ہوں ارے آپ کو زہر دیا گیا تھا مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں آپ کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں کٹ کٹ کے گر رہے تھے مولا امام حسن کہتے نہیں میرا سب سے سخت مسائب یہ ہے کہ میری ماں در اتیوار کے سامنے میری ماں در اتیوار کے پیچھ میں آ گئی تھی ارے جب میں اس قاتل کو دیکھتا ہوں میری کیا حالت ہوتی ہے عزیز اتر کے پیچھے اللہ اکبر اتر اتیوار ہے پیچھ میں نبی کی میتی ہے جیسے یہ ظالم داخل ہوا اور جیسے داخل ہوا اس طرف زہرہ نے اپنی پوری قوت لگائی تاریخ کہتی ہے نبی کی میتی بہت دیر تک جلتے میں دروازے کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی جزاک اللہ جزاک اللہ ارے نبیوں کے سرطار کی بیٹی اپنے گھر کے جلتے میں دروازے کو بہت دیر تک روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ایک طرف آگ لگ رہی تھی ان ظالموں نے جب پیر سے پوری طاقت سے حملہ کیا دروازے پر علی کی زوجہ نبی کی میتی در اتیوار کے درمیان جل گر گئی ایک مرتبہ ناز دیتے فی اللہ ہی طریقہ خودینی یا فصہ میری مدد کرو دوسرا فقرہ سلو عزیزو کنیجہ پڑ جائے گا ایک مرتبہ مدینے میں آواز کو جی بابا بابا ابتی بیٹی کی خبر لیجئے آپ کے بعد امت میرے پر کیسا ظلم اڈا رہی ہے اس کے بعد نبی کی بیٹی ایک جملہ کہتی کہتے فصہ ارے میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے نبی کی بیٹی نے یہ نہیں کہا میرا بیٹا مر گیا میرا بیٹا شہید ہوگا بلکہ کہتی میری بیٹے کو قتل کیا گیا ہے ہائی میرا بیٹا شہید ہو گیا ایک مرتبہ مالک گر میں داخل ہو گئے نبی کی بیٹی ہو آواز دے رہی ہے ظالم مشکل کشا کے گلے میں ریس والے ظلم نے بان کرا کے رکھیں مطول کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی مجھے نہیں معلوم اگر پسلیاں کسی ماں کے ٹوٹ جائے تو اس ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ ارے جس کا پہلو بھی زخمی آئے جس کا پازو بھی ظالم کے تنیاز سے زخمی آئے آواز دے کے کہتی ہے اول حسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بار میں پریشا پہلنے والے تو جو مظلومہ بیٹی کا واسطہ ہے جو سردار انبیاء کی بیٹی تھی جس کا گھر جلایا گیا جسے سائے میں نہ بیٹنے دیا گیا دھوپ میں روتی رہی کبھی رات کی تاریخی میں مدینے کی گلیوں میں رو رو کر انصاف پانتی رہی ساکتے کا عورت کے لیے اٹھارہ سال کے عمرے وہ اسا کا سہارہ لے کر چلے اس مظلومہ کا واسطہ ہے دنیا میں کسی خاتون کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اٹھارہ سال کے عمرے میں اس کی کمر بھی جھگ جائے اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ جائے اس شہزادی کا واسطہ ہے تمام حاضرین کی دعاوں کو مستجاہ فرما لے آئے جو دعائیں لے کر آئے ہیں اس مظلومہ کا واسطہ ہے دعاوں کو قبول فرما لے آئے سی سکتی ہوئی حضرت زہرہ کا واسطہ ہے جو بیمار شفائد کاملہ راجلہ نائف فرما لے تڑپتی ہوئی اس مظلومہ اس ستم زدہ بیٹی کا واسطہ ہے جو اپنے بابا کو یاد کر کے مدینے میں مر گئی اس زہرہ کا واسطہ ہے اس مظلومہ کا واسطہ ہے تمام حضرین کی دعاوں کو مستجاہ فرما لے بلشت زہرہ میں جتنے حضرین کام کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں شہزادی انہیں عجرِ اجزل عطا فرمائے ہیں عجرِ خلا کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہیں ہم سب کو پروردگار مولا کے ناکر میں شمار فرمائے ہیں ربنا تقبل اللہ انہیں کبس سب ماتمی خسیح